موسیقی ہیلو ویورز میں ریک جون آپ کو آپ ہی کے پسندیدہ یوت شو پورے دل سے میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب خوش ہیں خیریت سے ہیں اور اپنے گھروں میں اتمنان سے زندگی کو بسر کر رہے ہیں کیونکہ وقت ایسا ہے کہ ہم باہر اتنا نہیں نکل رہے ہیں اور اپنے گھروں میں رہ کر ہی ٹائم کو سپینٹ کر رہے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور میں اور میری ٹیم ہمیشہ آپ سب کے لئے دعا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ ہمیشہ سلامتی سے رہیں اور مسیح میں ہمیشہ خوش رہیں تو ویورز آج کس اپیسوڈ میں جس ٹاپک پر ہم گروپ ٹگو کرنے کو ہے وہ بہت امیزنگ ٹاپک ہے اور میں تو کہوں گا کہ اگر اس ٹاپک کو ہم سمجھ کر اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ کریں ان باتوں کو اور اس کام کو ایوائٹ کرنا شروع کریں تو حقیقی طور پر ہم زندگی میں ترقی پائیں گے اور یہ ترقی کچھ وقت کے لیے نہیں ہوگی یہ ترقی تھوڑے سے وقت تک رہنے والی نہیں ہوگی بلکہ یہ ترقی ہمیں زندگی میں بہت ساری بلیسنگز کو لے کر آنے کا سبب بنے گی کیونکہ ہم ایک رول کے ساتھ ریگولیشنز کے ساتھ اور ایک بہت اچھے سٹیپ کو اٹھاتے ہوئی زندگی بسر کر رہے ہوں گے جی ویورز تو آج اس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے کو ہے وہ ہے شورٹ کٹ یعنی شورٹ کٹ لینا ہم کئی بار اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں جب ہم اپنی زندگی میں زندگی کے سفر میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو جلدی جلدی حاصل کریں یا پھر کچھ بھی اگر ہم نے کام کرنا تھا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو جلدی ختم کر لیں لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ کام ختم کرنا کام کو پورا کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن جلد بازی میں کرنا یہ شاید ہمارے نقصان کا سبب بنتا ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جس بھی بات کو کریں ہیں جس بھی کام کو کریں ہم اس سے پہلے سو بار سوچ لیں مثالی طور پر کہا جاتا ہے کہ کئی بار سوچیں کہ ہم اس کام کو جب کر رہے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے ہم اگر اس کام کو کرنے کو ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا تو دوستو آج کی ان حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں اس بات کو ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب ہم آج کے اس وقت پر جبکہ ہر طرف گہمہ گہمی ہے لوگ پریشان ہیں اور لوگ خوف زدہ ہیں تو مجھے بائبل مقدس کے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب شاگرد یسو کے ہمراہ کشکی میں تھی اور اچانک سے طوفان آ گیا جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصیبتوں کے پہاڑ ہیں طوفان کی طرح کے ایک سما بنا ہوا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم کس طرح اس سارے پینڈیمک سے اور اس سارے وقت سے باہر نکلیں دوستو آج کی ان حالات پر غور کریں تو وہی طوفان کی ماند ہمیں ایک تصویر نظر آتی ہے لوگ کئی لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس طوفانوں سے باہر نکلا جائے اس وقت سے اس پینڈیمک سے جلدی جلدی باہر نکلا جائے اور کئی تو میں کہوں گا ایسے بھی ہوں گے جو شورٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہم کوئی شورٹ کٹ کریں کوئی شورٹ کٹ لیں اور جلدی جلدی ان تمام واقعات کو فیس کرتے ہوئے ان میں سے نکل جائیں لیکن ویورز میں آپ کو بتاؤں گا اسی واقعے کے بارے میں دوبارہ بات کر کے کہ جب وہ کشتی میں تھے اور شاگرد یسو کے ہمراہ تھے اس کشتی میں تو طوفان آ گیا اور جب طوفان آیا تو ہر طرف شور تھا ہر طرف آوازیں تھی ہر طرف خوف کی سپیرٹ تھی لیکن کیا ہوا یسو مسیح کو انہوں نے اٹھایا کیونکہ یسو مسیح کشتی میں سو رہے تھے جب یسو کو انہوں نے جگایا تو عزیزو کیا ہوا طوفان تھم گیا یسو مسیح جب کھڑے ہوئے انہوں نے با اختیار اپنا کلام کیا با اختیار ہوتے ہوئے انہوں نے کلام کیا اور وہ تمام ہوا اور طوفان کا سارا زور ختم ہوا اور سارا ماحول بلکل ساکن ہو گیا تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں طوفان اٹھتے ہیں تو ضروری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے پاس ہمارے ساتھ یسو ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ زندگی کشتی کی معنید ہے جو ایک سمندر کو پار کر کے گزرتی ہے جو کہ پانی کو چیرتے ہوئے گزرتی ہے تو فرنڈز جب زندگی ایک کشتی ہے جو کہ سمندر کو چیرکا گزرتی ہے تو ضروری بات یہ ہے کہ اس کشتی میں ہمارے ساتھ یسو ہو کیونکہ جب یسو ساتھ ہوگا تو پھر طوفان آئے جیسی بھی ہوایں چلیں یسو ہمارے ساتھ موجود ہوگا ان طوفانوں کو تھمانے کے لئے اور ایک ہی ہستی ہے جو طوفانوں کو تھما سکتی ہے اس کا نام یسو ہے تو میں آج کے اس اپیسوڈ میں اور ان تمام واقعات کو اور اس سارے حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ کو اسی بات سے موٹیویٹ کرنا چاہوں گا کہ حمد کو نہ ہاریے گا ایمان کو نہ چھوڑیے گا اور یسو پر نظر رکھتے ہوئے اس تمام وقت کو پار کیجئے گا تو ویورز اس سے پیش تر کہ ہم مزید گفتگو کریں آپ کو ایک خوبصورت سیگمنٹ کی طرف لے کر جانا چاہوں گا جس میں ہمارے بہت ہی رسپیکٹڈ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خاص پیغام ہے جو آدمو ہمیں لینا چاہتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جی دوستو ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اس خاص سیگمنٹ میں بلکہ میں یہ کہوں گا بہت خاص سیگمنٹ میں خوش آمدید اور ویرکم کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت خاص ٹوپک پر بات اٹھائی ہے ہم نے بہت خاص ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں شورٹکٹ یقین کریں شورٹکٹ چند ایسے بھی ہماری زندگیوں میں ایسے راستوں کو بھی اکتیار کر لیتے ہیں ایسے شورٹکٹ کو بھی اپنا لیتے ہیں جو آگے جا کر ہمارے لئے بڑے مسئلے کا باعث بن جاتے ہیں ہم تو بار ہا بار آپ کو یہ سکھاتے ہیں زندگی میں جو کچھ آپ کریں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس ٹریک پر کریں جس ٹریک پر ایکچوال میں ہمیں کرنا چاہیے خواہ منزل بہت دور کیوں نہ ہو راستوں کے شورٹکٹ کو نہ دیکھیں کئی مرتبہ ایسے راستے بھی ہوتے ہیں جو باہر سے ہمیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں لیکن جب ان کی طرف ہم چلے جاتے ہیں اتنی مشکلات ہوتی ہیں حالانکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم منزل پر جلدی پہنچ جائے لیکن وہ راستے ہمیں بے انتہا دور لے جاتے ہیں سو وہی بات ہے انہی راستوں کی طرف ہم نے بڑھنا ہے انہی کاموں کی طرف بڑھنا ہے جن کاموں کے باعث ہماری زندگی اس لائق بنتی ہے کہ ہم کسی کو سکھانے والے ہوں ایسے کاموں کو کر کے نہ ہم خود کچھ سیکھ پائیں گے نہ ہم کسی کی انسپیریشن کا باعث بن پائیں گے سو اسی خاص ٹوپک کو لے کر آج ہم آپ سب کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو ضرور چند ایک باتیں سکھانے کی کوشش کریں گے اور آپ بھی یہ کمیٹمنٹ کے ساتھ عبادہ کریں ہمارے ساتھ کہ جو کچھ آپ سکھیں گے آپ دوسرے کو بھی سکھائیں گے کیونکہ جتنی یہ ذمہ داری ہماری ہے ہم آپ کو سکھائیں اتنی ہی یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں اسی طرح ہم سب نے مل کر اپنے اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے اور اپنا اچھا اچھا گردار اپنے معاشرے میں ادا کرنا ہے اسی خاص ٹوپک پر آج بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ایک بہت خاص گیسٹ موجود ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک بہت لانگ ٹائم کے بعد ہی ہمارے سیٹ پر موجود ہیں میرا دل کسے سے خدا کی شکر گزاری سے بڑا ہوا ہے ان کے آج پریشیس ٹائم کے لئے جو انہوں نے آج ہمیں دیا ہے میں بات کر رہا ہوں ویری گریٹ ویری بلیس ورشیپر ویری ٹیلینٹیڈ شیف ون اینڈ آنلی ایوینجلسٹ راہیل جون کی راہیل بھائی پورے دل سے ہم آپ کو روانی طور پر ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ایمان ہیں جہاں بھی میرا یہ ایمان ہے بلکہ ہم سب لوگوں کا جو بھی انجیل کی منادی کرتے ہیں جتنے خادمین ہیں کہ ہم روح میں ایک ہیں ہم یسو مسیح کے کلام میں اس کی باتوں میں اور بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہم سب مسیح کے بدن کا حصہ ہیں ہم سپریچلی آپ کے ساتھ ہیں وقت نہیں ملتا کہ ہم آئیں لیکن یہ محبت ہے آپ کی اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہم بھی پورے دل سے آپ کا ایک ملتا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں بڑا خاص موضوع پر بات ہم نے اٹھائیے شورٹ کٹ آپ کا بھی ایک اچھا خاص ایکسپیرنس ہے خدا کے فضل و کرم سے آپ ایک شیف کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں مختلف جگہ بچگہ جا کر آپ انجیل کی منادی بھی کرتے ہیں ورشپ کی خدمت کو بھی سر انجام دیتے ہیں مختلف لوگوں سے آپ کا ملاقات کرنے کا آپ کو اتفاق ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں شورٹ کٹ کے کیا اثرات ہماری زندگی پر ہوتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شورٹ کٹ کبھی لینا ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ شورٹ کٹ لے لیتے ہیں تو وہ شورٹ کٹ کبھی کبھی رونگ ٹین میں تبدیل ہو جاتا ہے بلکل بلکل سکت ہے اور رونگ ٹین ایک مووی ہے ہالی ووڈ کی اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ جب رونگ ٹین لے لیتے ہیں تو وہ پھر ایویل سپریٹ کے اندر اور ڈیفرنٹ قسم کی چیزوں میں چل جاتے ہیں تو that's another part صرف سکھانے کے لیے اس بات کو میں نے شیئر کیا لیکن جب ہم رونگ ٹین لینے کی کوشش کرتے ہیں یا سوری یو ٹین لینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ بھی کیسے کر لیں یا شورٹ کٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ میں ایسا کہوں گا کیونکہ ہم شورٹ کٹ کے بر بات کر رہے ہیں تو کبھی کبار ہمارا شورٹ کٹ ہمارے لیے رونگ ٹین ہمارے لیے یو ٹین اور ان دی اینڈ اس سے بہت زیادہ سفرنگ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اسی شورٹ کٹ کے سبب سے دکھ بھی اٹھاتے ہیں اپنی زندگیوں تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ فروتنی سے خداون کے ہاتھ کے نیچے ٹھہرے رو فروتنی means humbleness آپ وقت کا انتظار کریں آپ right time کا انتظار کریں خداون کے حضوری میں اور پھر خداون کے سامنے wait upon the Lord اور اکثر یہ ایک آئیت جو ہے میرے اندر جو ہے وہ چلتی ہے wait upon the Lord خداون کے right time کے لیے اصل وقت کے لیے جو خداون نے آپ کے لیے میرے لیے یا جو کام بھی ہم زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کا انتظار کریں اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جب خداون کی طرف سے جو کام ہوتا ہے جو خدا ہماری زندگیوں کے اندر لے کے آتا ہے نہ تو اس کے اندر دکھ ہوتا ہے نہ تو اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے نہ تو اس کے اندر رونا ہوتا ہے بلکہ شادمانی اور خوشی ہوتی ہے بے شک بہت اچھی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج as human being ہوتے ہوئے اگر مجھے میرے سامنے منزل نہیں نظر آ رہی اور میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں نے shortcut لینا ہے تو کیا منزل تک پہنچنے کا shortcut لینا ہی راستہ ہے کہ shortcut لیں گے تو منزل حاصل کر لیں گے یہ لوگ فزیکلی یا ہم دنیاوی طور پر کر اس بات کو کریں تو میرے خیال ہے کوئی شخص ایسا نہیں جس نے ایسے لوگوں کا حال دیکھا نہ ہو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر shortcut لیا ہو یا دیکھیں اچھا اس کو دو باتوں میں ہم اس سے divide کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو فزیکلی شفا حاصل کرنے کے لیے shortcut لیتے ہیں یعنی کہ ہم ادھر ادھر جاتے ہیں بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے نہ کہ یسو مسیح کے پاس آتے ہیں جو عبدی شفا جو everlasting healing جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر دلتا ہے تو اس سے کہا ہوتا ہے کلام کے اندر کوٹ کروں ہمیں آیت کے لکھا ہے کہ گیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے سے تمہارا گم اور بڑھ جائے گا تو اسی طرح جب ہم shortcut زندگی کے اندر لیتے ہیں for a time being لگتا ہے کہ ہم فر نہیں شو رہے ہیں جو ہے ہم ترقی کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر everlasting نہیں ہوتا اس کے اندر آپ دکھ بھی آ جاتا آپ کی زندگی میں بعض اوقات آپ جو ہے وہ بہت جلدی اوپر جاتے ہیں اور پھر اگدم سے نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر خدا کی مرضی خدا کی برکت اور اس کا ہاتھ شامل نہیں ہوتا تو جب خدا کا ہاتھ خدا کی مرضی ہمارے کاموں کے اندر شامل ہوتی ہے تو پھر وہ long run ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے پھر اس کا اثر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اس کے اثرات بھی ہمارے زندگیوں پر بڑے اچھے ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں جیسے کہ آپ کا ایک اچھا خاصا ایکسپریئنس ہے ایس شیف خدا کے فضل و کرم صاحب جگہ بجگہ جا کر اس خدمت کو بھی سر انجام دیتے ہیں تو اپنے کریئر میں آپ نے کتنے شورٹ کٹ لیے یا آپ کو کتنی مرتبہ موقع ملا کہ آپ شورٹ کٹ لیں اور آگے جائیں دیکھیں شورٹ کٹ کی وہی بات آ جاتی کہ شورٹ کٹ لینے کے بعد اچھا ایسا نہیں کہ شورٹ کٹ نہیں لیتا میں ایک مثال دیتا آپ کو چھوٹی سی ایک دفعہ میں ڈرائک کر رہا تھا اور میں نے بولا کہ جلدی پہنچنا ہے تو میں یہاں سے شورٹ کٹ لے لیتا تو اس شورٹ کٹ کے چکر میں میں نے بعد میں اس کا نام دل گیا کہ شورٹ کٹ انٹو ار لانگ کٹ کیونکہ وہ شورٹ کٹ تو نہیں رہا بلکہ وہ میں گلت راستے پر نکل گیا اور وہ جب پانچ منٹ کا راستہ تھا وہ پنتالیس منٹ کا ہو گیا تو اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر بھی جب پانچ منٹ کا راستے کو پورا کرنے کے لیے شورٹ کٹ مارتے ہیں تو وہ لانگ ٹیم ہو جاتا ہے وہ پنتالیس منٹ کا ہو جاتا ہے زندگی کے اندر کوشش کی بنکل کی ہر کوئی آدمی کرتا ہے بلکل ایسا لیکن فیلیرز کو سامنا کرنا پڑا اور ان فیلیرز کے بعد خدا نے اس بات کو بھی سکھایا کہ بھائی wait upon the Lord خدا ان کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے تھیرے رہو خدا ان ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا خدا ان ہمیں وقت پر جو ہے وہ سر فراز کرے گا اور خدا ان نے کیا بھی خدا ان کا شکر ہو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ میں بالکل I'm a chef by profession اور سب سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات یہ کہ میں اس کا ایک چھوٹا سادنا سا خادم بھی ہوں اور یہ یہ ایک بڑی سچی بات ہے جس طرح سے میں آیت کو کوٹ کیا ہے آپ کے سامنے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے تھیرے جب ہم ٹھہرے رہتے ہیں خدا ان کے ہاتھ میں جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں جس طرح سے ابراہم نے کیا جس طرح سے ازہاق نے کیا جس طرح سے موسیٰ نے کیا تو خدا ان ہمیں وقت پر سر بلند کرتا ہے اور خدا ان نے مجھے میری کیریئر میں سر بلند کیا خدا ان یسو مسیح کا بڑا فضل ہے میں نے کوئی شارٹ کٹ لینے کی کوشش نہیں کی میں انتظار کرتا رہا اس کی رہوں پر ٹھہرا رہا میں نے ایمان رکھا سب سے بڑھ کر خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہم ایمان سے ان کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا ان ہماری زندگی میں کر رہے گا اور خدا ان ایسا کرتا بھی ہے خدا ان نے بہت جسو مسیح کا فضل ہے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان ملک کے دوسرے کئی ملکوں میں خدا ان نے مجھے کام کرنے کا موقع دیا اور ان ساری باتوں میں خدا ان کے دام کو جلال ملے اس لئے میں نے کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا میں خدا ان کے رہم پر ٹھہرا رہا میں نے ایمان رکھا اور خدا ان نے مجھے بلیس کی ہماری دل سے دعای خدا ایسی طرح آپ کو اور بلیس کر اور آپ بہت برکت اور موٹیویشن کا باعث بنے ضرور ہم آپ کے ساتھ ایس شیاب بھی ایک سیگمنٹ ضرور کریں گے مجھے بتائیں بائبل مقدس اور کس طرح ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہم اس ٹوپک کے بارے میں مزید سیکھیں دیکھیں جس طرح سے ایک آیت کی میں نے بات کی اور ہم برکت کی جب بات کرتے ہیں اپنے کام کو لکھے تو لکھا ہے کہ تو میری عبادت کرنا ہے میں تیرے روٹی اور پانی کو برکت دوں گا اچھا روٹی اور پانی کی بات جب آتی ہے تو ہم اپنے فائننسز کو اپنی روپس کو لکھے میں اس لیے بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خدمت کے ساتھ ساتھ میں جواب بھی کرتا ہوں اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیانتدار رہے ہیں آپ جو کام بھی کر رہے ہیں خدا کے کلام میں لکھا بھی ہے کہ جو کام بھی کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ خدا ان کے لئے کرتے ہو اور دل سے کرو تو جب آپ کو رسپونسیبیلیٹی دی جاتی تو اچھا آپ کو دیانتدار رہنا بہت ضروری ہوتا ہے جو آپ کو رسپونسیبیلیٹی دی جاتی ہے یا آپ باہر کھڑے کے منیجمنٹ کر رہے ہیں ہر چیز میں دیانتداری کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو خدا ہمیں سرگلن کرتا ہے کلام کے اندر کئی جگہ ہمیں یہ باتیں پڑھ کر ملتی ہیں تسلیق کا سبب بنتی ہیں موٹیویشنل ہمارے لئے ہوتی ہیں کہ خدا ہم نے کس طرح سے نبیوں کے زندگیوں کے اندر کس طرح سے خدا ہم نے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے قوم بندی اسرائیل کو دیکھ لیں نئے اہتنامہ میں انجیل کا ذکر کر لیں پولیوس کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں یوسف کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ کہاں پر گیا کہاں اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا وہ قید کھانا میں چلا گیا اور ایک وقت آیا فورن نہیں اس نے شارٹ کٹ نہیں لیا حالانکہ اگر ہم بائبل کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بادشاہ کی بیوی نے اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کبھی بھی خدا کے کلام کی تقفیر نہیں کی اسے رد نہیں کیا بلکہ وہ امانداری کے ساتھ اس پر امان رکھ کے چلتا رہا اور ایک وقت آیا کہ خدا انہیں اسے بلیس کیا اور وہاں کا اس وقت کا وہ میئر تھا اس سٹی کا اور خدا انہیں اسے کس طرح سے بلیس کیا میں کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ نہیں کی کوئی ضرورت نہیں بھائی صرف خدا کے ساتھ کھڑے ہو کر ان راہوں پر اس کا انتظار کریں اور خدا ان وقت پر ہمیں صرف بلیس کیا بہت اچھی بات ہے بہت اچھا آپ نے پیغام دیا دوستو بات وہی ہے ایز یوت ہوتے ہوئے نوجوان ہوتے ہوئے ہماری زندگیوں میں اکثر رکھاتا ہے ایسی بہت سی اپرچینیٹی ہمیں ملتی ہے کہ ہم اگر اس راستے پر چلے جائیں یہ اوفر لے لے ایسے کر لے ایسے کر لے تو ہمیں اتنے بڑے ڈرین دکھائے دے جاتے ہیں یا اتنے بڑے خواب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ ایسا کر لوں گا تو یہ مل جائے گا ایسا کر لوں گا تو ایسا کر ہو جائے گا اس راستے پر چلا جاؤں گا تو آگے اتنی منزل ہے یہ منزل ہے یہ سرفرازی ہے لہٰذا آگے جا کر کیا ملتا ہے یہ ان سے آپ پوچھیں جو اس کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں راہل بھائی نے چند ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی صرف اپنے راستے کی کہ پانچ منٹ کا راستہ وہ فورٹی فائف منٹ کا ہو گیا ایسے ہی ہماری زندگی میں مختلف سٹیج ہوتے ہیں آگے جب ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے سٹڈی لیول مر اپنے جاپ کے لیول پر زندگی میں جیسے جیسے ایکسپیرینس میں ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ایسی بہت سی آفرز ہمیں ملتی ہیں کہ ہم اس شورٹ کٹ کو لے لیں تو آگے بڑی سرفرازی ملے گی لیکن اینڈ آف دا ٹائم اس میں کیا ہمیں ملتا ہے یہ وہی بات ہے انہی سے پوچھے جو اس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں لہٰذا ایسی باتوں پر نہ تو ایمان رکھیں نہ ایسے میں سمتا ہوں باتوں پر خود آگے بڑھیں نہ کسی کو بڑھنے دیں جس راستے پر ہم نے چلنا ہے منزل دور ضرور ہوتی ہے راستہ تھوڑا سو مشکل بھی ہو سکتا ہے لیکن یقین کرے جب منزل پر پہنچ جائیں گے اس کا احساس ہی الگ ہو جائے گا اس کا احساس ہی الگ ہوگا یہ کہنا چاروں کے خدا ان کے قلاب میں واس کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہم بخوبی ہر ایک شخص اس کو جانتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے اور اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے ہوتا ہے کبھی بھی بھائی آپ کو جو عام کے سیزن میں عام ملیں گے without سیزن عام کبھی بھی نہیں ملیں گے so there is a season بائیبل کہتی انگلیش کے اندر there is a season of everything ہر ایک چیز کا وقت ہے تو ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے اچھا ہمارے اندر ایک انسانی نیچر ہے کہ ہر چیز جلد 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 جو ہے وہ حاصل کرنے کی ایک کمنہ ایک خواہش رہتی ہے لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں تحمل ہمارے اندر پیدا کرتا ہے ہمارا خدا افتری کا خدا نہیں ہے کلام اس بارے میں بخوبی ہمیں سکھاتا ہے اور جب ہم مسیح کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں تو ہمارے اندر صبر ہمارے اندر تسلی اور پھر ہمیں شارٹ کٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا خدا ہمارے لیے سب کچھ کرتک نہ دیں اس نے موسیٰ کے لیے پانیوں میں سے جو ہے وہ راستے بنا دی ہیں اور کئی ایسی باتیں کلام کے اندر ملتی ہیں so there is a season of everything wait upon the Lord اس کا انتظار کریں اس کی راہوں پر شارٹ کٹ نہ لیں ایسا نہ ہو شارٹ کٹ ہماری آپ یا کسی کی زندگی کے اندر لانگ کٹ ہو جائے بلکل ایسا ہے بڑا مزہ آرہا ہے سیگمنٹ کو کرنے کا چند ایک تھوڑے سے ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے شارٹ ٹائم ہوتا ہے شارٹ ٹائم ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں ہمارے دوستوں تر پہنچا دیں جتنی یوت آج ہمیں دیکھ رہی ہے اس سیگمنٹ کو دیکھ رہی ہے ان کو جاتے چاہتے کیا کہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا پر بھروسہ رکھیں سب سے برگر اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا اور اس فیوچر کو برائیڈ بنانے کے چکر میں اس نور کو جو یسو مسیح ہے مت چھوڑیں اپنی زندگیوں سے اس سے لپتے رہیں اس سے چپکے رہیں اس پر امان رکھے رکھیں اور جب آپ خداوند کے ساتھ امانداری کے ساتھ اس کے فضل کے اندر چلیں گے تو خداوند آپ کو وقت پر سربلند کرے گا خداوند آپ کو وقت پر ہر ایک چیز مہیا کرے گا اور خدا پھر اس وقت پر جب آپ کو سربلندی بکشے گا تو پھر وہ ایک بڑی گواہی آپ کی زندگی میں رہے گی اور بہت سی زندگیوں کے لیے وہ باعث سے برکت ہوگا شارٹ کٹ لیں گے خوشی نہیں رہے گی زندگی کے اندر اب تری آ سکتی ہے پریشانی آ جائے گی لیکن خداوند کے وقت کا انتظار کریں خداوند آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا موٹیویٹ رہیں انکریج رہیں جس طرح اس نے موسیٰ کو اس نے یشوہ کو موٹیویٹ کیا تھا خداوند آج آپ کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا اور جہاں بھی آپ کے پاؤں کا تلوہ ٹھیکے گا وہ جگہ آپ کو وہ دے دے گا تینکیو سن تینکیو سومر راہل بھائی ون سگن پورے دل سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اتنے اچھے قیمتی ٹائم کے لیے دوستو بات وہی ہے اگر آپ نے شورٹ کٹ لینا ہے تو آج آپ کو ایک اچھی بات سکھا رہے ہیں ایسا شورٹ کٹ لیں کہ آپ نے ان باتوں کو کسی دوسرے تک پہنچانا ہے اور اگر جو وہ دوسرے تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا لگ رہا ہے تو کوئی ایسا راستہ اکتیار کر لیں کوئی شورٹ کٹ تک آپ یہ پیغام لے کر دوسرے تک پہنچ جائیں اچھے اچھے کاموں میں ایسا شورٹ کٹ اپنا ہے ایسا شورٹ کٹ کو نہ اپنا ہے جو آگے جا کر آپ کے گرنے کا یا آپ کے وسیلہ سے کسی کے گرنے کا باعث ٹھہرے ہم نے اچھی طرح آگے بڑھنا ہے لیڈر کی طرح آگے بڑھنا ہے لیڈر کبھی بھی کوئی ایسا شورٹ کٹ میں نہیں رہے گا بلکہ لیڈر اسی راستے پر چلے گا جس راستے پر وہ چاہے گا کہ پیچھے آنے والی نسلے چلے آپ نے نمائندگی کرنی ہے اچھی طرح نمائندگی کرنی ہے خود بھی زندگی میں اچھی طرح آگے بننا ہے اور دوسروں کو بھی بڑھوٹی کا باعث بننا ہے راہل بھائی ونس اگین ہماری دل سے دعا ہے آپ مسیح کی ایسی خوشبو بنے جو پوری دنیا میں پھیلتی چلی جائے اور اسی طرح خود آپ کو کرسے سے برکت دے اپنا بہت خیال رکھیں دوستو ملاقات کرتے ہیں آپ سے میں ڈیس پر کہیں ہو رہے لیکن آپ نے گلتی سے یو ٹرن کسی اور طرف کا لے لیا تو اب کیا ہوگا یقیناً آپ کو ساری سڑک گھوم کر اپنے سارے اس سفر کو سارے اس سڑک کو پار کر کے واپس اس مقام پر آنا ہوگا جہاں سے آپ کو سیدھی طرف مڑنا ہے یعنی اپنی منزل کے طرف جانا ہے تو یہ کتنا بڑا رانگ ٹرن کہل آیا کہ ہمیں جس طرف جانا تھا تھوڑی سی گلتی کے وجہ سے یا بھول چک کی وجہ سے ہمیں اسی سارے سفر کو دوبارہ سے کرنا پڑا تو یہی ہمارے آج کی گیس نے ذکر کیا کہ کئی بار ہم شورٹ کٹ لینے کے چکر میں ہم اسے رانگ ٹرن میں تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ جو ساری محنت ہمیں کی ہوتی ہے ہمیں دوبارہ سے زیرو سے شروع کرنے پڑتی ہے تو ویورز جلد بازی نہ کیا کریں بلکہ سوچیں اس پر انالیسس کریں دہان دیں اور پھر اپنے سٹیپ کو آگے بڑھائیں کیونکہ کلام مقدس بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سوچ وچار کے ساتھ اپنے کاموں کو سر انجام دینا ہے اور کلام مقدس جب زندگی کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے تو میں سمجھ داؤ کہ ہمیں رہنمائی اس سے دینی چاہیے مجھے یقین ہے کہ اس سارے سیگمنٹ سے اور تمام ہوئی گفتگو سے آپ نے بہت ساری باتیں سیکھیں گے اور نہ صرف یہ تمام گفتگو اور یہ ساری باتیں ہمارے پاس ہے بلکہ آج کے اس اپیسوڈ میں ہمارے پاس ایک خاص سونگ آپ کے لئے ہے جو کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہماری یوتھ نے تیار کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ غور سے سنیں اور اس پیغام کو اپنی زندگی میں ریسیف کریں جو کہ یہ کہتا ہے کہ تیری ہے زمین تیرا آسمان تو بڑا ہے مہان تو بغشش کر عزیزو زمین آسمان سب خداوند کا ہے کیونکہ زبور بتاتا ہے کہ زمین اور اس کی ساری معمولی خداوند ہی کی ہیں تو چلیئے ویبرز پڑھتے ہیں اور اس خوبصورت سے سونگ پسکتے ہیں تیری ہے زمین تیرا آسمان تو بڑا مہربان تو بغشش کر سبھی کائے تو سبھی تیرے خدا میرے تو بغشش کر تیری ہے زمین تیرا آسمان تیری مرضی سے اے مالک ہم اس دنیا میں آئے گے تیری رحمت سے ہم سب نے بھی جسم اور جان پائے تو اپنی نظر حال پر رکھنا کس حال میں ہے یہ خبر رکھنا تیری ہے زمین تیرا آسمان تو بڑا مہربان تو بغشش کر سبھی کائے تو سبھی تیرے خدا میرے تو بغشش کر تیری ہے زمین تیرا آسمان موسیقی تو ہمیں مارے تیرے آگے چھکا کے سر کھڑے ہیں آج ہم سارے تو سب سے بڑی طاقت بارے تو چاہے تو ہر آفت تارے تیرے زمین تیرہ آنسان تو بڑا مہرمان تو بخشش کر سبی کائبتے سبی تیلے خدا میلے تو بخشش کر تیرے زمین تیرہ آنسان موسیقی موسیقی بیویورز یقیناً آپ نے اس گیت کے وسیلہ سے اور اس ساری کعوش کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہوگی اور میں کنگریٹس کہنا چاہوں گا اس گیت کی ساری ٹیم کو سپیشلی جے کے بی کی ٹیم کو اور برادر نیل کی ٹیم کو کہ آپ سب نے مل کر اس خوبصورت گیت کو تیار کیا ہے جو کہ ہم سب کی برکت کا سواب بن رہا ہے ویورز دوبارہ سے اسی پوائنٹ کو سامنے رکھوں گا کہ ہمیں شورٹ کٹس نہیں بلکہ امپورٹنٹ چیز کو دیکھنا ہے کہ ہونا کیا چاہیے زندگی میں یعنی ہمارے کام میں اگر ہم شورٹ کٹ لیں گے تو کیا یہ صحیح ریزرٹ دے رہا ہے کہ جیسا ہم پوری محنت کر کے لیں گے تو گوھر کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ ہم کہیں شورٹ کٹ کے چکروں میں رونگ ٹن نہ لے رہے اس سارے پینڈیمک کو اس سارے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی بات آپ سے کہوں گا کہ خداوند پر تکیا کریں خداوند پر نظر کریں کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبس ہے یعنی اگر خدا کا ہاتھ ہی ہمارے سر پر نہ ہو تو کوئی بھی چیز ہمیں نہیں بچائے گی گوھر کریں کہ دنیا میں لوگ اس ویکسین کے شاید منتظر ہیں کہ شاید ایک ویکسین آئے گی جو ہمیں بچا لے گی اور کچھ لوگ انحسار کر رہے ہیں اپنے گلفز پر ماسک پر اور سینٹائزر پر جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے اور ہمیں خیال رکھنا ہے لیکن میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں کہ سچائی یہ ہے کہ اگر خدا کا ہاتھ ہماری زندگی پر نہیں ہوگا تو ماسک اور گلفز اور یہ سینٹائزر بھی ہمیں نہیں بچا سکتے تو ضروری بات یہ ہے کہ ہم خداوند کی طرف تکیا کریں خداوند کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھائیں اور یہ طرح داؤد نبی زبور میں کہتے ہیں کہ اکھیا چکنا ہمیول پہاڑا ہم ان مسیبت کی پہاڑوں کی طرف نظر اٹھا کر غور کریں کہ خدا ہمارا ان پہاڑوں سے زیادہ بڑا ہے تو آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے شو میں سے مجھے امید ہے میرا ایمان ہے کہ ساری گپتگو سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی اور آج کے سارے ٹاپک سے آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوگی ہمیں اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں اپنی ساری ٹیم کے ساتھ اور ہم سب آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں خوش رہیں آپ بھی اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیے ہمارے لئے دعا کیا کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم نئے ٹاپکس کو اور اس گپتگو کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ سکرین پر ان دیئے گئے نمبرز کو اور ان تمام کونٹیکٹس ڈیٹیلز کو دیکھ رہے ہوں گے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا تاکہ آپ ہر ایک اپیسوڈ کو نیولی اپیسوڈ کو ہمیشہ دیکھ سکیں اور ہمارے سوشل میڈیا میڈیمز جو ہیں فیس بک اور انسٹرگرام پر ہمیں فولو کریں تاکہ آپ ہمیشہ اپڈیٹیڈ رہیں کہ پیڈی ایس کی ٹیم ان دنوں میں کر کیا رہی ہے تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ ہر کے اپنے پسندیدہ شو میں جس کا نام ہے پورے دل سے